موسیقی کشتی کا انجن فیل ہو چکا تھا عملہ سات گھنٹے تک کوزگارز سے گڑ گڑا کر مدد مانگتا رہا عالمی میاری وقت کے مطابق منگل کے صبح آٹھ بجے یورپی بارٹر فورس نے کشتی کو پہلی بار دیکھا یونانی حکام کو آگاہ کر دیا سپہر تین بجے لکی سیلر جہاز نے یونانی کوزگارز کی ہدایت پر متاثرہ کشتی کو کھانا اور پانی فراہم کیا آدھے گھنٹے بعد کوزگارز کی ہلیکاپٹر کو متاثرہ کشتی مل گئی اقتدائی بیان میں یونانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مخصوص فاصلے سے کشتی کو دیکھا تھا لیکن ان کی طرف سے نزدیک سے لگئی تصویر میں واضح ہے کہ کشتی حرکت نہیں کر رہی بعد میں یونانی حکام نے موقف اپنایا کہ انہوں نے کشتی پر اتر کر جائزہ لینے کی کوشش کی کشتی والوں نے پھینکی گئی رسی کو ہٹا دیا گیارہ بجے کشتی ڈوب گئی بی بی سی کے شواہد پر یونانی حکام نے کوئی رد عمل نہیں دیا چوبیس چوبیس لاکھ روپے میں موت بانٹنے والے انسانی سمگل کشتی حاستے میں گوجہ والا ریجن کے چوبیس اور آزاد کشمیر کے اکیس افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق حادثے میں ملوث ایجنٹس کے خلاف مچموئی طور پر چھے ایف آئی آس درج گجرات میں ایک مقدمہ زندہ بچ جانے والے عظمت خان کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی اے کا زندہ بچ جانے والے دس پاکستانیوں سے رابطہ ڈیریکٹر ایف آئی اے کے مطابق دس ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا ماسٹر مائنٹ ایجنٹس پہلے ہی جیلوں میں ہیں نیٹ وک سے جڑے دوسرے افراد کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا وزیر آباد اور گجرانوالا سے مزید دو ایجنٹس گرفتار گجران سے ہم سرغنہ پکڑا گیا مقدمہ درج ایف آئی اے گجرانوالا نے ساتھ ٹیمیں تشکیل دے دیں یونانی کوسگارڈز نے بارہ پاکستانیوں سمیت ایک سو چار افراد کو بچایا کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی شہ پاکستانی جان کی باسی ہار چکے تھے برطانوی اخبار دگاٹین کا دعویٰ کہا کشتی بھی موجود افراد مدد کے لیے گڑ گڑاتے رہے چیخو پوکان کرتے رہے پاکستانیوں کو کشتی کے سب سے خطرناک حصے میں رکھا گیا ان کو کھانا اور پانی تک نہ دیا گیا کشتی میں موجود افراد کوسگارڈز سے مدد مانگتے رہے کسی نے ان کی فریاد نہ سنی بین القامی سمندری ماہرین کے مطابق واری طور پر یونانی حکام میں ریسکیو آپریشن شروع نہ کیا یونانی کوسگارڈز پر وقت کاروائی کرتے تو بہت جانے بچ سکتی تھی زندہ پہ جانے والے تارکین وطن نے بتایا قاتین اور بچوں کو سامان رکھنے والی جگہ پر بند رکھا گیا تھا کشتی پر سوار پاکستانیوں کی تعداد چار سوہ تک ہو سکتی ہے دن با دن لاپتہ نوجوانوں کی تعداد پڑھنے لگی گجرات پہ پچاس سے زائد گھروں میں صفے محتم گجرات والا ریجن سے سوہ سے زائد خاندان اچھی خبر کے منتظر اہل خانہ سخت کرت میں مقتلع یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ دھوب رہے تھے انہوں نے انٹرویوی نہیں کیا یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس بات کے اوپر حکومت کو اور آپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن ہو اس کاروبار کو بند دونا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوا ہیں کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں ان کے تانے بانے جو ہے ترکی میں بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ پناہ گائیں بنائی ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں پھر بیٹھ کے دو دو تین تین چار چرمین انتظار کرتے ہیں اسی طرح لیبیا میں بھی ہیں کشتی حادثے میں کئی گھرانے اجڑ گئے یونانی کوزگارز نے ظلم کیا ڈوبتے لوگوں کو نہیں بچایا مسیر دفاع خواجہ عاصف نے انسانی سمگلنگ کو قومی مسئلہ قرار دے دیا کہا ملک میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بچے باہر جاتے ہیں لوگ مجبوری کی وجہ سے سمگلروں کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں انسانی سمگلروں کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے سپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ مقروض ہندے میں ملویس افراد کا سختی سے محاسبہ کرنا چاہیے قومی اسمبلی میں حادثے میں جامحہ کفرات کے لیے فاتحہ خانی کی گئے کشتی حاصے پر ملک بھر میں یوم سوگ قومی پرچم سر نے گو رہا حکومت کا 78 میتوں کی شناکت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا فیستہ کارڈینیشن سیل بنانے کی ہدایت سیل متاثرہ افراد کے خاندانوں کے ڈی این اے سیمپل لے گا یونان میں پاکستانی سے فارد خانے کی مشاورت سے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے قائد مسلم لگ نون نواز شریف کا کشتی ہاتھ سے پر افسوس کا اظہار میتیں جلد واپس آنے کے لیے انتظامات کے ہدایت ایک تو ایوان میں تو ان کا ایک ایک میمبر ہے صبح سندھ اسیمبلی میں اور نیشنل اسیمبلی میں تو وہاں مجھے نہیں پتا وہ کون سے کس قسم کا کراؤ کے بات کر رہے ہیں میں تو جماعت اسلامی کو اروائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے جو لوگ میں نائنٹھ میں شامل تھے جنہوں نے ہمارے یادگار شودہ کو جلائے تھے جنہوں نے ہمارا ملیٹری انسٹلیشنز پر حملہ کیے تھے مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا جو جماعت اسلامی کی دوستوں ہیں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمان پا گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پر قبضہ کرنے کے کوشش کر رہے تھے وفاق سلاب متاثرین کی مدد میں اپنا کردار عطا کرے ہمارا یہ مطالبہ نیا نہیں امید ہے وفاق سلاب سے متعلق جوال شکایات توڑ کرے گا شیئرپن پیپس وارٹی بلاول پوٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نفرت اور لسانی سیاست کرنے والے شکست کھا چکے کراچی کی ترقی میری زمداری ہے پان سال بعد جواب لیا جا سکتا ہے کراچی کی بہت سے مسائل کا تعلق وفاق سے بھی جوڑا ہے یہ شہر جب وان کال پر چلتا تھا تو اس وقت صرف جیالے سامنے کھڑے تھے دھانلی کے الزامات لگانے والے اپنی کارکردکی کا جواب تھے ماضی میں ہمارا راستہ روکا گیا جماعت اسلامی کو مشبرہ ہے کہ وہ مل کر کام کریں یہ بھی کہا کشتی حادثے کے بعد حکومت انسانی سمگلرز کے خلاف سخت کاروائی کرے گی مرتضہ وحاب نے میئر کراچی کا حلف اٹھا لیا الیکشن کمیشنر سندھ نے حلف لیا کراچی میں خصوصی تقریب بیلاول بھٹو گورنر کامران ٹی سوری وسیرعالہ سندھ مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی شرکت تقریب بھی حلف برداری کے بعد جی اے بھٹو کے نارے لگائے گئے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ نے بھی حلف اٹھا لیا میئر اور ڈپٹی میئر حیدر آباد نے بھی حلف اٹھا لیا اندرونے سندھ مختلف شہروں میں بھی حلف برداری کی تقریبات امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کا کہنا ہے کہ کراچی پر قبضہ میئر مسلط کیا گیا جو لوگ غائب ہوئے ان کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنائے جائے ہم اپنے جو دوست ہیں اپنے جو مربی ہیں ان کے بارے میں ہم دشنام ترازی کریں اور ان کے خلاف ہم جملے کسے اور الزامات لگائیں تو یہ اس سے بڑی موسن کچی کیا ہوگی وہ لیپ ٹاپ جس کے حوالے سے بہت الزامات لگائے گئے مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اس لیے کہ میں بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھمارا تھا کلاشنیوں کوف نہیں دے رہا تھا پاکستان کب تک قرض لیتا رہے گا ہمیں قرضوں سے جان چھڑا نہ ہوگی وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو قرض کامیابی سے واپس کر دیں وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا مدد کرنے والے ممالک پر الزامات سے بڑی موسن کچی کیا ہوگی چین سے متعلق ایسی باتیں کی گئیں جس سے چین ناراض ہوا چین نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا چین سمجھ گیا ہے پاکستان مشکل میں ہے اور اسے خاتھ تھامنا ہوگا ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیئے کلاشن کوف نہیں لیپ ٹاپ بھی میرٹ پر دیئے گئے امید رکھیں پاکستان جلد مشکلات سے نکل جائے گا